بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے نہیں ملے تو دوسرا نتیجہ یہ ہے وہ تمہاری بیٹی پر غصہ کرے گا یا مارے گا یا ہاتھ اٹھائے گا تمہاری بیٹی تکلیف میں جائے گی یا اسے چھوڑ دے گا لیکن دوسرا یہ ہے کہ تم نے اپنی بیٹی کے شادی کسی نیک انسان اور متقی انسان سے کروائی پھر بھی دونوں صورتیں ہیں اگر ان کے مزاج مل گئے تو خوشی رہیں گے لیکن اگر مزاج نہیں ملے اس کو تمہاری بیٹی پر غصہ بھی آئے گا کیونکہ متقی خوف خدا ہے تمہاری بیٹی کو مارے گا نہیں پھر بھی اس کا حق ادا ہی کرے گا بی بی کیسی بھی ہو کیونکہ اللہ نے کہا ہے تمہیں حق ادا کرنا ہے حق ادا کرے گا تو یہاں فرماتے دونوں صورتیں میں دیکھو تمہاری عقل کیا کہتی ہے کون سی صورت بہتر ہے کہ تمہاری بہتر یہ ہے میں کسی متقی کو دوں یہ ہمیشہ میری بیٹی خوش رہے اس کی نسل آباد رہے